یہ کہ مکان نمبر فلان کا میں مالک ہوں جو میں نے ریسپونڈنٹ کو قرائے پہ دیا تھا مجھے اب اس کی ذاتی ضرورت ہے برائے میرے بانی اس کو خالی کرا دیا جائے کوٹ میں دائر کر دیا جائے صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں درخواست بے دخلی ہے انگلیس میں تو انگریڈنٹس پورے نہیں ہیں یہ کیا مطلب یہ پنیٹ نہیں ہے تو کیا اس نے سو نہیں کیا فائلنگ آف اپلیکیشن تو گیٹ دی ایڈیوڈیکیشن اس کے معنی ہے کہ ہی ہے سوٹ بعض اوقات پنیٹ کے اجزائے ترکیبی پورے کیے بغیر اس قانون کو اطلاق کیے بغیر جو پنیٹ کو گورن کرتا ہے آپ پھر بھی کسی قضیہ کو دالت میں لے کے جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ درخواست بے دخلی میں وہ قوائد جو پلیٹ کو لکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا اس کے باوجود اس کو کوٹ نے انٹرٹین کیا اس کو سماعت کیا ہیرنگ کی اس کو پروسیڈ کیا اور اس پر اپنے ججمنٹ دی تو یہاں سو کا جو لفظ ہے وہ پرپسلی استعمال کیا کہ وہ سوٹ کے جو پرویو ہے سوٹ کا جو سکوپ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اگر صرف سوٹ لکھ دیتے ہیں تو پھر سوٹ سٹارٹس پرم پریزنٹیشن اور پلیٹ تو پھر یہ صرف پلیٹ پر ہی لاگو ہوتا باقی ہر قسم کی ایڈیوڈیکیشن میں سیکشن نو کا اطلاق نہ ہوتا پلیٹ عدالت کے پاس نہیں لے کر جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ کوئی قضیہ عدالت میں لے کر جا رہے ہیں وہ ایک السرچن جس کی ڈینایل ہے اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں یعنیwwww اپنی اپنے 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 آپ اس کو اور لیگر انداز میں دیکھ رہے ہیں کوئی لیگر انداز میں دیکھ رہے ہیں اپنے 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 اپنی کو بھی incorporated جب یہ ریکوائر کرتا ہے کوٹ Traffic ste Kawress Comfort دکشن کا تو پھر سیکشن نائن جو ہے وہ فیلڈ میں آجاتا ہے سیکشن نائن کا ایک جملہ اس پورے قائحاتہ کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں سوب میں آئیں گی اور کون کون سی نہیں آئیں گی آپ دیکھیں تحصیل میں درخواست برای تقسیم جیداد that is not the plate. وہ plate نہیں نہیں ہے اور سوٹ بھی نہیں ہے. even then the revenue authority shall adjudicate upon it. لہذا application جو شخص لے کے گیا ہے before the revenue court for the adjudication of a particular point on the revenue matters جس کو اس کو جو ریدکشن حاصل ہو تو that is also effect which comes within the scope of so. ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی ہوگی کہ جہاں جہاں جو جو لفظ استعمال مرادیف نہیں ہوتا اور میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. کوئی لفظ کسی معنی کا حامل نہیں ہے. یہ میز ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ کاغذ ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ کان، ناک، آنکھ، ہونگلی کسی کے کوئی معنی نہیں ہے. جب کوئی شخص میز کہے گا تو خاک کے میز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. حالانکہ ذہن تو چھوٹی سی جگہ ہے. دماغ تو چھوٹی سی جگہ پر ہے. وہ تمام چیزیں جو جو کائنات میں موجود ہیں ان تمام کا احادتہ اگر آپ کر لیں تو وہ سب کی سب آپ کے ذہن میں پہنچ جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا سائز میٹر نہیں کر رہا. ان کی لمبائی چوڑائی میٹر نہیں کر رہی. اور ان کے معنی بھی کوئی نہیں ہے. معنی بھی کوئی نہیں ہے، سائز بھی میٹر نہیں کرتا اس کے باوجود آپ کے دماغ میں وہ پہنچ جاتی ہیں. اب دماغ آپ کو کہتا ہے اس کا یہ معنی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ تاکولات بیان کرتا ہے. یعنی ہر لفظ کے تاکولات ہیں معنی نہیں ہیں. جب ہم تاکولات کی فہم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ایک مقام پر اور معنی دے گا دوسرے مقام پر اور معنی دے گا. اب یہاں سوج اور لفظ استعمال کیا وہ صرف دعوے کے لیے نہیں ہیں. اب اسی میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ 30 میں سیکشن 9 اسے اپلیکیئی بل تاکولات اور اپلیکیشن کونسی اپلیکیشن ایک نیا سوال ہے آپ کمیٹی میں جا کر درخواہ دیتے ہیں نہیں مرے نقشہ پاس کر دیے جائے آپ ہسپتال میں جاتے ہیں براہ مہربانی میرا میڈیکل سیٹیفکٹ بنا دیا جائے یہ کمنٹری میں لکھ رہا ہے کہ سیکشن نائنیز اپلیکی بڑھو سوٹس اور اپلیکیشن اب کیا اپلیکیشن کا مذہب تمام اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن جن کا سو سے تعلق ہے جو سو کے زمرے میں آتی ہیں وہ درہ اپلیکیشن مراد ہیں تمام اپلیکیشن مراد نہیں ہیں when we use the word سو it means all suits and all applications which give rise to the propositions which require judgment which require adjudication by the court of competent jurisdiction that is yes whoo کا لفظ ہے اس کے اپنے اندر ایک جہان مانی آباد ہے اور appreciate کریں اس کو جس نے یہ law یہ بنایا سیکشن کہ اس نے لفظ کو اس کے مقام پہ رکھا ورنہ اگر وہ گنتی شروع کر دیتا کہ it shall apply on suit application petition for arbitration for فلا 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 ding ding چلتا رہتا تو یہ no end to it he thought that there should be used only one word to cover all the suits and all the applications which come within the purview of a suit لہذا اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری توجہ رکھنی ہوگی کہ جب ہم سیکشن نائن میں suit کا لازل استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ کے معنی صرف suit تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تناظر بھی بڑا ہے اس میں وسط بھی بہت ہے اور جہاں جہاں یہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے limitation act کا وہاں وہاں سو کا لفظ استعمال کیا جائے گا اور مختصرا اگر ایک لفظ میں کہیں ایک جملے میں اس کو کہیں تو یہاں سو کے معنی ہیں all those propositions which are put before the court of competent jurisdiction for seeking the judgment and adjudication they are on fall within the purview of this section 9 اس کے بعد اگلا لفظ ہے disability or inability disability disability کا کیا مطلب ہے disabled مراد ہے legally disabled جس کو قانون disabled کہتا ہے جیسے ہم نے section 6 میں دیکھا تھا کہ minor falls within a disabled person a lunatic falls within the definition of a disabled person an idiot an idiot falls within the definition of a disabled person یہاں disabled سے مراد ہے disability in the law ordinary reuse میں نہیں ordinary perilous میں نہیں ordinary life میں نہیں بلکہ when he is a legally disabled person اب یہاں ایک اور سوال آئے گا کہ incompetent کا لاز استعمال نہیں ہوا incompetent بھی وقت ایک 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 چھے سال کا بچہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا یاد کر دیتا کس کس سوال کے جواب دی دی لیکن حقیقتا ہے۔ اس جانبی ہے۔ اس کی حقیقتا ہے۔ جب ہم یہاں اس کو کہتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے کہ وہ اس تو حقیقت ہانے میں بلکی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ انیبیلیٹی کیا ہوتا ہے کہ ہی نوٹ ایبل تو پرفارم سرٹن فنکشن یعنی اٹریلیشن فیزیک آف پرسن آدمی فیزیکلی معذور یا مجبور ہو جائے تو اس کو کہیں گے انیبل اور ایک لفظ انیبل انیبل نہیں آیا انیبل ہونا اور بات ہے اس وقت آپ کے پاس پین نہیں ہے یہ نوٹ ایبلیٹی ہے نہ انیبلیٹی ہے اپرچونیٹی ایپسنٹ ہے لہذا آنیبل ہو گیا ہم آنیبل تو کہہ دفش اور دوڑ گئی آپ کے جان سے نکل گئی ہیں تو لہذا یہ دو مخصوص لفظ ہیں ان کو انہی کے تناظروں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف پیریڈ چلنا شروع ہو جائے انتا پیریڈ سٹارٹس رننگ اگنسٹ یو تو پھر کیا ہوگا پیریڈ چلتے چلتے میں آپ کے درمیان میں کوئی دیزیبلیٹی آگئی وہ میٹر نہیں کرتی آپ میں انیبلیٹی آگئی وہ بھی میٹر نہیں کرتی